یہ علماء کے حصے میں آیا وہ علیاء کے حصے میں آیا سب اس کے بعد پھر یہ قلب کا علم آیا یہ ایک مخلوق آئی یہاں ایک مخلوق ہے اس کا نام قلب ہے کہ اگر تو بحشت میں درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اچھا تو قلب سے عبادت کر رہا ہے اگر تو اگلا درجہ چاہتا ہے تو روح کی عبادت کر اس سے اگلا چاہتا ہے پھر دار اسلام کی کر اس سے اگلا چاہتا ہے دار قرار کی کر وہ آخری فردوس سے کہتا ہے انہ سے عبادت کر اس سے تیرا درجہ بڑھے گا ورنہ سارے ہی کی درجہ میں یہ جو تمہارے درجہ ہیں اندر کے انسانوں کی وجہ سے پھر ان انسانوں کا تعلق ایک ایک جہان سے اللہ نے رکھا نفس کا تعلق اس دنیا سے آپ اس نفس میں طاقت ہے تم رات کو سوتے ہونا وہ اس تمہارے جسم سے باہر نکھ جاتا ہے خواب کے ذریعے تم اپنے آنکھ کو شیطانوں میں گھومتے دیکھتے ہو آگئے پیچھے وہ تمہارا نفس ہوئی مخلوق جاتی ہے اس لئے شیطانی طاقت ہے نا پھر دوسری مخلوق اس میں طاقت نہیں ہے لیکن جب تمہیں شوی طاقت پہنچاؤ گے نا قلب آلی میں تو پھر یہ بھی خواب میں نکرے گی نا تو یہ سیدھی ملکوت میں جائے گی پھر اگر روح کو طاقت پہنچاؤ گے تو وہ یہاں سے نکلی لگے نا سیدھی جبروت میں جائے گی نا تو جبروت میں نمازیں ہوتی ہیں حضور پاک پڑھاتے ہیں نا یہ وہاں جا کے نماز پڑھا کرے گی ابھی تو یہ نہیں جا سکتی ہے نا جب یہ طاقت پکڑے بھی پھیل جائے گی نا پھر جب اس کو طاقتور کرو گے یہ لہود میں چلی جائے گی نا اس دماغ والی کو طاقتور کرو گے یہ وہاں پہنچ جائے گی اللہ کی ذات اجانتے ہیں ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے وہی وہاں پہنچتے ہیں نا یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا لیکن تم ان کو چھیڑتے ہی نہیں نا تو تم نے ان کو نہیں چھیڑا اور جس کو تم چھیڑے ہو جس کی پرواہ کرتے ہو یہ تو آگے جائے گا نا یہ پہلے تھا یہ جسم پہلے بھی نہیں تھے نا آگے بھی یہ جسم نہیں ہوگا نا اگر یہ جسم آگے جائے گا تو اس کو وہیں قبول ہی نہیں کریں گے اے اللہ ہم زاروں ساروں سے انتظار کرے تو تم بندے بھیجے گا ہمارے لئے بندے بھیجے گا یہ کالب پیلے بھیجے گی ان کا مزکر کریں وہ الہدہ جسم منائے جائیں گے اپسر جسم منائے جائیں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے نہ بڑھ رہوں گے نہ بیمار نہیں سمجھے وہ دوسرے جسم منائے جائیں گے یہ دوسرے کبر منائے جائیں گے نہ تمہیں سے یہ پیچھے لگئے وہ وہ جسم ان تمہارے روحوں کو ملیں گے اب یہ جو نسخہ ہے نا کہ گنہگار کے لئے بہت بہتر نسخہ ہے گنہگار کے لئے کس طرح ہے ایک آدمی شراب شوق پیتا ہے حرام مال کھاتا ہے اس کے لئے ایک نسخہ بہت بہترین ہے اب کیا وجہ ہے حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فائل پہ لکھتے ہیں کرامن کا آدمی جب فائل پہ لکھتے ہیں دل پہ دبا کیوں لگاتے ہیں اس سے نہیں بادلے بھی آنا دل کو کالا کیوں کرتا ہے تو اس وجہ سے اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی اس کے مطلق اس کی فائل مگوا کے دیکھ لے گا کہ یہ کیسا تھا کیا 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 اگر اللہ کو ضرورت پڑی اس کو دیکھ رہے گی تو وہ تو فائل کو نہیں وہ اس کا دل دیکھ لے گا پھر کتنا بڑا گونے گا پھر اس کو گونے گا نے کیا کیا وہ دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا ایک عدیس کی میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اتحار ہے دل کو صاف کرنے کے لئے اللہ کا ذکر اس نے قلبی ذکر سیکھ لیا اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ کے نور سے اس کا دل ساکھ فائل کو نہیں مٹا سکا وہ تو فرشتوں کے قبض میں ہے دیکھیں اس کا دل تو اس کی اپنے پاس ہے نا وہ اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا چمکتے ہوئے ستاروں پر نظر پڑتی ہے نا جو جاتی ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو چمکتی ہوئے دلوں پر اس کی نظر پڑتی ہے نا اللہ پھر وہ دل چمکتا ہوئے دیکھتا ہو فائل نہیں دیکھتا چمکتا ہوئے دل دیکھا اس پر میربان ہو گیا پھر کسی شاعر نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر زیادہ پاسا دیکھتی رہے گا یہ کل گنہگار دل سے دل کو ساکھ کیا چمک اٹھا دل اللہ تعالیٰ اس پر میربان ہو تو جب یہ اللہ اللہ اندر جاتا ہے نا تو کناہ و کجرہ سید باہ آتے ہیں اور ایک دن یہ اللہ اللہ پورے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے اور ایک دن یہ اللہ اللہ وہ اندر کتب نا اس کو بھی انسان منا دیتا ہے اگر وہ انسان نہ بنے سرکش ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتا ہے اس وقت نماز پڑھتا ہے نا اس وقت نماز اس کے اندر جاتی ہے قائم ہوتی ہے اب تو نماز پڑھتا ہے نا بار بار پڑھتا ہے نماز کے وقت تو محمد ہے نا وہی کاروبار میرا پھر رات کو سو رہا تے رات ہوئی اس وقت تجھے کون محمد کہے گا لیکن جب تو اندر سے پاک ہوگا نماز تیرے اندر اترے گی تو پھر تو نماز پڑھتے وقت بھی محمد تے کاروبار میں بھی محمد تو سوتے وقت بھی محمد ہم نماز اندر کیسے اترے گئے جب اللہ اللہ کا نور اس دل میں آئے گا بہت سارا نور یہاں جمع ہو جاتا ہے تمہارا اللہ کے درمیان یہ ایک ٹیل فون ہے جس ولی نبی نے رب سے کلام کیا اس دل کے لئے یہ کی گیا یہ ٹیل فون ہاں کسی کو پاس ہے لیکن اس کو بجلی چاہیے جس ٹیل فون اسی طرح پڑھا ہوگی ہے بیکار ہیں گماتے ہیں اس کو بجلی چاہیے اس کو بجلی چاہیے اس کو نور چاہیے بجلی کی لئے رہے ہیں یہاں سے امریکہ نور کی لئے رہے ہیں یہاں سے عرش مولو اس وقت تُو بات کرے گا تو وہ بھی عرش پہ تو نماز پڑھے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے عرش پہ جائے گی وہ عرش پہ چلی تیرے اندر نماز کسے ٹھائے گی جب اس میں نور آ جائے گا نور کو نور سے نسبت ہے پھر جب تُو نماز پڑھے گا تو نماز کا بھی نور کی اندر تو قرآن پڑھے گا تو اس کا بھی نور اس کے اندر اس رکھ نماز قائم ہوگی اب تیری نماز قائم ہے اب تیری نماز آپ تُو نماز پڑھتا ہے تو قرآن نے پڑھنے کا نہیں کہا اس نے قائم کرنے کا کہا جگہ جگہ یہ لکھاؤں کہ نماز کو قائم کرو قائم کرو اس کا جو ذکر کرنا چاہتے ہیں طریقہ بتا دیتے ہیں اگر آپ کو قسمت عظمائے اب تندر آسے اللہ اللہ شروع ہوگئی تو دعا دے دینا تو تم نے دعا نہیں دے گا تو وہ جو اندر بندے ڈکیا ہے نا وہ تو دعا دے دینا بھائی سے تو احساد ہون کے ایک عدی وہ دعا دے نہیں ہے نا اندر کچھ دن نہ ہویا تو یہ اللہ اللہ کرو گئے اس نے سواب تم بھی لی جائے کیوں جی؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یقین کرو یہ دعا اللہ اللہ دی ایسی ہے اگر کلا بنہا بھی چاہے نا تو یہ اپنا اثر ضرور دکھانی ہے ایک کوئی لڑکا سے ایک محلے بچ اس نے لڑکی دے گئی تو اسے چکر لگانا شکر دے لڑکی کوئی اللہ والی سے کوئی ذکر کرنائی سے تو اس نے بلا کے کچھ ہیں تو اتنے چکر لگا رہے ہیں کہ تیری خاطر اس نے محلے نہیں لسکتی اہمی تو اپنی زندگی پر بات کرے ایک طریقہ ہے تو تو مسجد بہن جا وہ تھی اللہ لکھا ہے تو میں کھارا دن کاؤں آنی کہ کوئی اللہ والا ہے پھر میں نے جانس بیل سک دیا تیری خاطر دی تو وہ طریقہ بھی دست اڑیا اس نے جڑا اس نے طریقہ سکھیا تو روٹی ہوں میں تو میں پیش دی رہا ہوں وہ قریبی مسجد جا کے بہن جا تو اپنی اللہ کو کرنا شکر روٹی ہو پیش دی پنگنا دن گزرے تو سوچا کہ جا کے دیکھی کہ یہ آلہ ترس تھی گئی نا تو اس نے بلایا تو اس نے اپور دیکھا رکی نا تو پھر نظرہ پھلنا کر پھر اللہ کو کر وہ دوبارہ بلایا تو پوچھتا تو کون ہے وہ کہنے میں اوہ جسے تینلی تھے بٹھایا وہ کہنے ہوں تو جا اور میں نے اللہ لکھتا وہ اللہ اندر وڑی ہے تو جسے اندر اللہ وڑ جائے تو ساری بیماری کل نجات ساری گناہ کل خود بخود اندجات ہو جانتے ہیں تو اے نا آئی چیز تے قادر ہے اس نے طریقہ ہے اس کی اپنے اندر بارنا ہے جذب کرنا ہے تو سی دیکھے اللہ اللہ کر دیو کسی محف لے جا کے اللہ اللہ کر دیو یا اللہ لے گلناہ سون لے تو ان کیف ہوں لیکن ہر اپنے تشیر ہمارے نہیں بیت سکتے ہر اپنے گلناہ نہیں سون سکتے اس کی بات بچائنی ہے